اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کے چلیں جی آج ہم آپ کو سیر کرانے والے ہیں برڈز مارکٹ یا پیٹس مارکٹ جو بھی آپ کا دل چاہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ برڈز مارکٹ بھی ہے اور پیٹس مارکٹ بھی ہے اس میں بہت ہی خوبصورت سے پرندے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سے اس میں بلیاں بھی ہیں ڈاگز بھی ہیں ہرگوش بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسرا پنجرے بھی بڑے ہوئے ہیں یہ جو شاپز میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ان کے کھانے پینے کا سامان بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو باہر سے نہ ملے تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرندوں کے ساتھ شاہد یہاں پر فیش ٹینکس بھی پڑے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو اگر خالی ٹینکس چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے اور فیش بھی مل جائیں گے یہاں پر چلیں جی یہ اندر آگئے ہم ایک شاپ کے یہاں پر جے بولنے والے توتے ہیں کچھ لف برڈز ہیں کچھ نارمل توتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا بولنے والے توتے ہیں ان کے پاس تو دوسرے توتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سے پرندے ہیں یہاں پر یہ جی بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کپل ہے ہے تو یہ بولنے والے ان کو لف برڈ بولتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا بولنے والے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے ملٹی کلر کے پرندے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پرندے جو ہیں ان کے شاید پر کٹے ہوئے ہیں یہ پنجرے کے اوپر بڑے ہی ازادی سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے اس کا ڈیفرنٹ سا ہی کچھ نام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خرگوش بھی ہیں ان کے بچے ہیں یہ خرگوش کے بہت ہی خوبصورت سے کلرز میں ہیں تو اسی طرح یہاں پر جو ابھی میں نے بلیک سا ایک جانور دکھایا اس کا بڑا ڈیفرنٹ سا نام تھا میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے تو ابھی وہ بنگالی بھائی سب سے پوچھ رہے ہیں تو وہ اپنی بنگالی لینگویج میں ہمیں بتا رہے ہیں اس کا نام تو انگلیش میں بتائیں تو کچھ سمجھ آج ہے وہ لینگویج تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ان کی وہ بنگالی میں بتا رہے ہیں یہ پرندے بھی ازاد گھوم رہے ہیں یہاں پر ان کے بھی شاید پر کٹے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک پرندہ ہے یلو اینڈ بلو کلر میں یہ کلر بہت ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے تو دیکھیں یہ ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پر چھوٹے چھوٹے چوزیں بھی ہیں ملٹیپل چیزیں پڑی ہوئی ہیں توتے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر کبوتر بھی ہیں۔ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ جی ڈک کے بچے ہیں بتخ کے بچے ہیں یہ یہ سارے کبوتر ہیں یہاں بھی اور سامنے بھی overall سارے کبوتر ہی کبوتر ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں سارے کبوتر ہیں یہ اور different color کے ہیں کوئی جنگلی کبوتر ہے یہاں پر مرگیاں بھی ہیں یہاں پر دیسی مرگی بھی نہ ملے گی آپ کو اور دوسری نارمل جو ولائیتی مرگی ہوتی ہے وہ بھی ملے گی یہاں پر colorful چوزیں ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر گرگٹ بھی ہیں یہاں پر گرگٹ بھی ہیں اور وہ اپنا کلرز جو ہے چینج کر رہا ہے پی جسٹ اس نے کلر بدلا ہے ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ شاید دوبارہ سے کلر چینج کرے گا لیکن ابھی اس نے دوبارہ سے کلر چینج نہیں کیا تو یہاں پر ساتھ ہی مرگیاں بھی ہیں مرگیاں مرگے ہر چیز آپ کو یہاں ملے گی اس مارکیٹ میں اور یہاں پر دیکھیں جی ایک مانو بلی جو ہیں وہ آرام فرما رہی ہیں یہ دو آمانو بلی بھی آرام فرما رہی ہیں اور یہ ساتھ میں بٹیر ہے اور یہ بلیوں کے بچے ہیں بہت ہی خوبصورت سے بلی کے بچے ہیں یہ یہ دیکھیں ایک تو اپنا موت سے ایک ٹبزے میں بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بلی آئی یہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پپیز بھی ہیں وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پپیز آپ جو ہیں ان کا بس نہیں چل رہا ہے یہ پنجرہ توڑ کر باہر آ کر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ پپیز آپ جو ہیں یہ بہت ہی پرسکون سے بیٹھے ہوئے یہ ایمانو بلی جو ری ایکٹ کر رہی ہیں کہ میں ہی میری ویڈیو کو بنا رہے ہیں تم لوگ اب ایمانو بلی کو ہم نے بڑے پیار سے بولا رہے ایمانو بلی ہم بند کر دیتے ہیں چلیں جی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر دوتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈارک میرون کلر ہے اور بیچ میں گری اینڈ بلیک ٹائپ بی کلر ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور یہ پپی تو نہیں ان کو بول سکتے یہ تھوڑے سے بڑے ہیں ان کو ڈاگز بول سکتے ہیں ہم چھوٹے والے ڈاگز ہیں مینی ڈاگز یہ جو ہے نا توتا صاحب جب ان کو ہم چھیڑتے ہیں تو یہ ری ایکٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو گرگر صاحب ہیں انہوں نے رنگ بدلہ تھا لیکن ہم وہ سین کیپچر نہیں کر پائے تو یہاں پر یہ خرگوش ہے ایک اور یہ ڈاگ صاحب ہیں اور یہاں پر وائٹ کلر کا توتا ہے اس کو جب ہم پیار کرتے ہیں تو وہ بڑے ہی پیار سے آپ کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب اس کو چھیڑتے ہیں تو بہت ہی پیار سے وہ آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں آپ کا تو یہ بہت ہی خوبصورت سا پرندہ ہے یہاں پر بھی بولنے والے توتے ہیں کچھ اور کچھ چڑیاں ہیں رنگ برنگی چڑیاں رنگ برنگی توتے رنگ برنگی جانور ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے کلر کی دیکھیں چڑیاں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے گلہری ہوتی ہے اس ٹائپ کا کوئی جانور ہے یہ یہاں پر جن لوگوں کے فارم ہاؤس ہے یہ فارم ہاؤس میں رکھتے ہیں یہ جانور اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے ہی ہے جیسے گلہری ہوتی ہے تو یہ فارم ہاؤس میں لوگ رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کچھوے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھوے بھی ہیں یہاں پر یہ کوئی چار پانچ پنجرے جو ہیں نا ان میں کچھوے ہی ہیں کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں اسی طرح بس گزارہ کر رہے ہیں یہ لوگ اور ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خرگوش ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہیں ان میں ایک بلیک کلر کا ہے باقی سارے وائٹ کلر کے خرگوش ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت سے پرندے ہیں اور یہ سٹک کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک سٹک سے دوسری سٹک پر چلے جاتے ہیں پھر واپس اس سٹک پر بٹھاتے ہیں یہ بھائی سب ان کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں یہ نارمل چڑیاں ہیں اور یہاں پر دو بکری کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میمنے ہیں بکری کے اور بہت ہی خوبصورت سے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی کلر فل سٹ ہوتے ہیں یہاں پر بہت پرندے بہت ہی خوبصورت ہیں میں نے دیکھا یہ دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ سا پرندہ ہے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہم نے آپ کو خوب سیر کرائی پیٹس مارکیٹ کی اور برڈز مارکیٹ کی تو ابھی ہم اجازت دیں میرا خیال ہے کہ ہم اجازت لے لیتے ہیں آپ سے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کریں دل سے کریں بہت سی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی جیتے رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ